موسیقی 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 ہم نے لازٹ ویک ایک چیپٹر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ چیپٹر تھا فیل اس میں پانچ ورسز تھی سورة تفیل سورة تفیل وہ ہاتھیوں مالی بات چل رہی تھی خیر امید سر اگر ہو سن رہے ہو کہ ان کی آج کی جو اسٹریم ہے اس کا بھی ایک چھوٹے خلیب بنانا ہے سچوالا سر کا جس کو اسٹارٹ کرو یہاں سے سچوالا سر آج میں آپ کو زیادہ وقت تنہ لیتے ہوئے ایک چیپٹر کی طرف سوال کروں گا وہ چیپٹر نمبر ہے نائنٹی فائو اس کا نام ہے آتین جی ہاں اس کے اسٹارٹ کے فائو ورسز پہ میرے کچھ سوال ہے باقی پورا چیپٹر آپ سمجھا دیں لیکن میں صرف پانچ آیات فائو ورسز پہ سوال کروں گا جو پہلے سے لے کے پانچ تک کے ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے خسم ہے زہتون اور انجیر کی تو میرا پہلا سوال اس پہ یہ ہے کیا زہتون اور انجیر مکہ کی پیداور ہے کیا وہاں بنتے تھے نہیں دوسری جو ورٹ ہے جے تو وہ تور سینینہ کی بات کر رہے ہے ایک پہاڑی کی جو سینینہ ہے اور تیسری آیت میں ہے امن والا شہر یعنی شانتی والا سٹی اور چوتھی آیت ہے یقینا ہم نے انسان کا بہترین صورت میں پیدا کیا انسان کو یعنی بہترین بنایا اور پانچ تک جو ہے وہ یہ ہے پھر سے اسے نیچوں میں سے نیچے نیچوں میں سے نیچہ کر دیا یعنی کی جو لاسٹ میں سے لاسٹ یعنی کیا ہے اس کا پشتی میں سے پشتی ہے کیا ہے تو یہ پاس سوال ہے آپ لیکن بینندی قرد آپ سے یہ پورا چپٹر آپ سنا دی دی ہے اس میں وہ آٹھ ورسز ہے اسٹارٹ سے آپ ہمیں سمجھائیے ہیں یہ سورت اتین ہے یہ آٹھ ورسز ہیں اب اس کی پہلی جو ورس ہے اور اسی تین پر جہا ہے یہ اس چپٹر کا نام رکھا گیا تین کہتے ہیں انجیر کو اور زیتون تو جانتے ہی اولیب ہے ایک پھل کا نام ہے اب کہاہ جاتا ہے کہ یہ یہ سورت جہاں مکی ہے یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تو سوال تو بنتا ہے کہ انجیر اور زیتون مکہ میں جو ہے کب ہوئے تھے اور آج بھی کیا یہ ممکن ہے تو ظاہر بات سے جو ہے اس کا جواب نام ہے اور سور سینین جو کہا جاتا ہے یہ اصل میں تور سینہ ہے یا سینہ ہے اور یہاں سینین جو ہے اصل میں وہ ایک وزن اور قاقیہ کی جو ہے کی بنا پر جو ہے جیسا وطین سور سینین وحد البلد الامین یہ اس طرح سے جو ہے اس کو سینہ کو جو ہے سینین بنا دیا گیا اچھا کہاہ جاتا ہے اب جتنے بھی مفسرین ہیں یا پھر بہت سے جو ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں تین اور زیتون سے مراد عیسیٰ ہیں اور پورے سینین سے مراد موسیٰ ہیں اور بلد الامین سے مراد جو ہے مسلمانوں کا نبی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے یعنی مکہ سے ریلیٹڈ جو باتیں اس صورت میں آئی ہیں وہ کوئی ایک بات بھی پھٹ نہیں بیٹھتی یہاں پر نہ تو انجیر ہے یہاں پر اور نہ جو ہے زیتون ہے نہ یہاں تور سینین ہے اور نہ اسے بلد الامین شانتی نگر یہ شانتی کا شہر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مکہ کی تاریخ بڑی خطرناک رہی ہے بڑے بڑے جو ہے وہاں پر کیا کیا سکھ کچھ ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ تین اور زیتون سے مراد عیسیٰ ہیں اور سور سینین سے مراد موسیٰ ہیں اور بلد الامین سے مراد مسلمانوں کا نبی لیکن میں اس صورت پر جتنا غور کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو اس صورت میں گھسانے کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹاٹ کے لباس میں یعنی مقمل کے لباس میں ٹاٹ کا پیون سمجھے آزاد نہیں مقمل کے لباس میں ٹاٹ کا پیون یعنی مسلمانوں کا نبی تو کسی طرح سے بھی فٹ ہوتے ہی نہیں لیکن وہ اب یہ مسلمان اور ان کے مفسرین ان کے مترجمین ان کے علماء جو ہے اس بات پر زد کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے نبی کو کہیں نہ کہیں گھسا دیا جائے جبکہ وہ کہیں فٹ بیٹھتا ہی نہیں لیکن ان کو بہرحال لگانا ہے ٹاٹ کا پیون مقمل کے لباس پر اچھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِي أَحْسَنِ بتا ہے جب باتا ہے یہ سیکلو جی یہ بارڈی اگر میں بارڈی کو بہترین مانوں تو ایسا کیسا میں دو دن سے پیسطر پر پڑھا ہوں میرے ہیٹ کارٹر پہ چھونٹی نے حملہ کر دی تو پورا بیچان ہوگا یہ کونسی بہترین بارڈ ہے یا اتنا سر کے کیڑے نے مجھے تین گھنٹے تک کے علاقے تک دیا اور پھر میری فیلنگ یا میرے تھاٹ پہترین ہے ٹاٹ سے بہترین ہے ایک شیر بھی اپنے میشن پہ اتنا پکتا رہتا ہے جنگل کا یا جنگلی جانور اتنا پکتے رہتے ہیں اپنے میشن پہ اور اس کے تھاٹس اس کی فیلنگ بہترین تو ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ہمیشہ بدلتے ہیں اور برائی کے طرف بھی راگب ہوتا اور بھلائی کے طرف بھی ہے تو یہ کس سطانچے میں بہترین ہے بہترین بتائی جائے اس میں کوئی وضاحت تو نہیں کی گئی کہ احسان تقویم سے کیا مراد ہے اس میں جو ہے کوئی یعنی clarity نہیں ہے اب یہ ہمارے مفسرین جو ان کی عادت ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کہہ کر جو ہے اس پہ اپنی بات جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو ہے یعنی انسان کو بہت لمبا یا سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے یا اس کے جو آزہ ہیں جو اس کے جو ہے جو آرگنس ہیں وہ بالکل جو ہے بیلنس میں ہیں وہ جانوروں کی طرح بے ڈھنگا نہیں ہیں یہ اس طرح کی جو ہے دعوے کرتے ہیں ہمارے مفسرین لیکن اگر انسان کو بہت سے ایسے جانور ہیں ان سے اگر کمپیر کیا جائے تو کئی جانور ایسے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اب آپ مور کو لے لیں اور بلکہ اور کئی اجسے حرم کو لے لیں بڑا خوبصورت ہے کتنے ایسے جانور ہیں پرندوں کو لے لیں مچلیاں کو لے لیں کتنی ایسی خوبصورت مچلیاں ہوتی ہیں کہ انسان گھنٹوں اس کو دیکھتے رہ جائے تو سوال یہ ہے کہ احسان تقبیم سے مراد جو ہے کیا ہے کیا انسانی ساخ تو اس کا جسم جو ہے بہترین سانچے میں ڈھالا گیا ہے یا اس کی جو ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے نفسیاتی طور پر جو ہے وہ بہترین ہے اس میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں ہے آپ کیا کہیں گے جی یہ انسان ہاتھ سے کھاتا ہے اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے تو میں نے اپنی ریل لائف میں ایسے کہیں جانور دیکھے جو ہاتھ سے کھاتے ہیں جی اور رہی بات بیڑھنگے بن گئے تو میں نے جانوروں کو وہ بیڑھنگا پن کرتے نہیں دیکھا جو انسانوں کو دیکھا ہیں جی ہاں بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کئی جانوروں سے زیادہ بیڑھنگا ہے کئی ایسے جانور ہیں ان سے اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو بہت سے انسان ان سے بیڑھنگے واقع ہوئے ہیں اب کیا کیا جائے لیکن چونکہ یہ قرآن میں بات آگئی ہے اور مسلمانوں کو بہرحال جو ان کے مفسرین جو مترجمین جو کہہ دیتے ہیں ان کے علماء جو کہتے ہیں ان کو سر جھکا ہے مان لینا ہے اس پر غور کبھی نہیں کرنا ٹھیک ہے غور کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر بہت سے خوبیاں آئے میں اس کو نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جب ڈھنگی اور بیڈھنگی بات آ رہی ہے تو ایسے بہت سے جانور ہے جن میں انسان سے بہتر لائف اسٹائل ہے جی ہاں جی ہاں صحیح بات وہ سیلفش لائف جو جانور نہیں جیتے ہیں ان میں اتنی اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم اس کے اوپر پی ایج ڈی کرتے ہیں یا ہم اس کے اوپر اگر غور بھی کرتے ہیں تو ہمیں ٹاری کرنا پڑے گی ان جانوروں کی جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ لائف بینیفیٹ ہے ان کو انسانوں سے جی ہاں ان کی لائف انسانوں میں رہتی ہے ان کی لائف کا مقصد ہی انسانوں کی لائف کو بہتر بنانا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو روح زمین سے اگر روح زمین سے انسانوں کو نابود کل آدم کر دیا جائے تو اس زمین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کتنے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں کتنے ایسے پرندے ہیں کتنے ایسی مچلیاں ہیں اور بھی کتنے ایسے کئی جانور ہیں اگر ان میں سے کچھ زمین سے جو ہے اگر بلکل غائب کر دیے جائیں تو زمین پر اس کا اثر پڑتا ہے انسان کے چلے جانے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اور میرا تو یہاں ماننا ہے کہ انسان جہاں پر نہیں جاتا ہے یا نہیں گیا ہے جو خوبصورتی ہے جہاں انسان رہتا ہے وہاں پر وہ خوبصورتی نہیں نظر آتی ہے یہ آرٹیفیشل لائف چھوڑ دی دیے نیچرل لائف اگر دیکھنا آئے اور اس میں خوبصورتی بھی دیکھنا آئے تو آپ کو وہاں جانا پڑھیں گے جہاں انسان نہیں جاتے جی ہاں یا پھر اگر دیکھا بھی جائے تو وہ انسان جو فطرت سے پوری طرح سے ہم آہنگ ہیں ان کے ساتھ کوئیزسٹ ہو کے رہتے ہیں ان کے ساتھ بلکل ان کی ہارمونی رہتی ہے تو وہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ نیچر کے ساتھ جو ہے بلکل ہارمونی جو ہے سٹائل میں جی رہے ہیں لیکن عام طرف پر جتنے انسان ہیں وہ تو جو ہے زمین کے لیے نقصان دے ہیں ہر جگہ پساج جو ہے انسان ہی پھیلاتا ہے ہم آگے برچے ہیں جی اگلے چپٹر میں جو بات کہی گئی ہے یہ بات پر میرا جو ابجیکشن ہے وہ یہی ہے کہ کتنے ایڈیلوجی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اچھے کرم کریں گے اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا برے کام کریں گے تو برا بدلہ ملے گا لیکن اس چپٹر کی جو اگلی آئیت ہے اس میں کہا ہے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں بھائی اگر نیک عمل کریں تو نہیں چلتا کیا بات تو یہی ہے نا یہ سارا جو ہے گھنچکر ایمان ہی کا تو ہے کیونکہ سارا کا سارا ایمان سارا کا سارا قرآن ایمان پر جو ہے کھڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایمان ایک ایسا فیوم ہے ایک ایسا جو ہے انجیکشن ہے کہ وہ لگ جانے کے بعد میں انسان کی عقل پھر کام نہیں کرتی ہے وہ جسے عمل سالح کہہ رہے ہیں وہ بھی اس ایمان کے تحت ہی آتا ہے وہ جو یہ تیہ کریں گے کہ یہ عمل سالح ہے وہی جو ہے ان کے نزدیک عمل سالح ہوگا مثال کے طور پر جہاد پی سبیل اللہ ہے یا قتال پی سبیل اللہ ہے یہ بھی عمل سالح ہے یعنی دوسرے لفظوں میں لوگوں کی گردنے ماننا گردنے کاٹنا یہ بھی عمل سالح ہو گیا ہے نا یہ سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے یہ سارے انسان ایسے ہیں ان میں جو ہے اسپل اساتلین ہو جائیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یا اچھے عمل کیے تو ان کے لئے جو ہے بہترین جو ہے عجر ہے یا پھر وہ ایک ایسا عجر جو کبھی ختم نہیں ہونے والا فلہم اجرون غیر ممنون تو یہ ایسا عجر یا ایسا بدلہ کس کے لیے ہے صرف ان کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں جو مومن ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک شخص ہے زندگی بھر بڑے اچھے کام کرتا ہے ہر کسی کی جو ہے سیوا کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا ہے وہ کبھی جو ہے زمین پر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہر کسی کے ساتھ پیار سے رہتا ہے لیکن وہ جو ہے یہ عربوں کے تراشیدہ عربوں کے تراشے ہوئے اللہ کو جو ہے نہیں مانتا اس پر ایمان نہیں لاتا تو قرآن کے انوصار وہ تو جو ہے یہ اس عجر کا مستحق نہیں ہے ہے نا یہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں انہیں عجر کی بشارت اگر ہوتی تو بہتر ہوتا میرا ہمیشہ یہ اپڈیکشن ہے کہ کہیں آڈر لے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا برا کرو گے تو برا ملے گا یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے یقین کر نہیں یقین میں ایمان ہے اور ایمان کا جو ہے یہ دیکھیں کہ قرآن کے رسیم یا اکلام میں بھی اس کے بعد ایمان کہا گیا ہے تو یہ بہت بڑا گھنچکر ہے بہت بڑا گھنچکر ہے کیونکہ ہر چیز کو ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے ہر چیز کو ہر عمل کو ہر کام کو یہ جو آئے ہم نے پڑھے جتنے ورس پڑھے تو اس میں تو انہا ہسٹری میں بھی کنفیوزن ہے اور یہاں باتوں میں کنفیوزن ہے یہ سب کچھ کنفیوزن ہونے ہی کے بعد ایسی کیا چیز ہمیں اس چپٹر میں ملی جو لاسٹ میں یہ سوال کیا جا رہا ہے لاسٹ کی جو ورس اس میں سوال ہے جی پس تجھے کونسی چیز ہمیں حاکمین کہہ رہے ہیں اچھا فما یکذبك بعد بالدین یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوال انسان سے کیا جا رہا ہے جی جی ہاں وہی سوال کیا جا رہا ہے آخر میں کونسی چیز اس میں بتا رہی گئی کہ اس کے بعد سوال ہو رہا ہے جاہر بات ہے اس میں تو جو ہے جو باتیں بتائی گئی ان پر تو بڑے بڑے سوال ہیں اب یہ جو ہے قرآن کو ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دیں یہ سوالات علماء کے جہے کندھوں پر جہے رکھے گئے ہیں کہ بھئی وہ مکہ کو ثابت کریں وہ اپنے نبی کو ثابت کریں وہ اس آئیڈیالوجی کو ثابت کریں کہ اس آئیڈیالوجی کا وجود کب ہوا تھا کس نے کیا تھا ان کا نبی کون ہے ان کے مکہ کی کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے کیا واقعی قرآن کا ظہور اسی جو ہے مکہ میں ہوا کیا مکہ میں کسی نبی کا جنم ہوا کیا مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا یعنی اس طرح کے سوالوں کا جواب ہے یعنی علماء اسلام کے پاس جواب ہے اگر جواب نہیں ہے تو اس طرح کیوں کرتے ہیں وہ جی اس ورڈز میں ایسا لگ رہا ہے بہت لاجیکلی کوئی چیز سمجھائی گئی اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے پس تجھے کونسی چیز نے جزا کے جھٹلانے پر آمدہ کر کونسی چیز جزا کے جزا کے جھٹلانے پر آمدہ کرتی ہے جو مقدمہ اس میں پیش کیا گیا ہے قسمیں کھا کھا کر دیکھئے آزاد بھئی کہ قسمیں کھا کھا کر جو مقدمہ یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا جھوٹ پر کھڑا ہے نا جب مکہ ثابت نہیں ہوتا اور ان کا نبی ثابت نہیں ہوتا اور ان کی یہ ایڈیالوری ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کا سوال ایک فضول سوال ہے بے مانہ سوال ہے ہے یا نہیں بتائیے آپ یہ ہی تو میرے سوال ہے آج کی سکرین کے